باشا حرور رشید جناب بحلول کو جب تنخواہ بند کر کے نوکری سے نکال دیتے ہیں تو جناب بحلول تریا کے کنارے مٹی ریت کے گھر بنا کر بیچ رہے ہوتے ہیں اتنے میں باشا حرور رشید کی بیوی زبیدہ اپنی سہلیوں اپنی کنیزوں کے ساتھ سیر کرتے ہوئے کانوں میں آواز آتی ہے جنت میں گھر لے لو جنت میں گھر لے لو تو وہ پہنچتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا مجھے بھی جنت میں گھر مل سکتا ہے اور اس کی کیا قیمت ہے تو جناب بحلول کہتے ہیں کہ اس جنت کے گھر کی قیمت تمہارے گلے کا قیمتی ہار ہے اسی وقت وہ گلے کا ہار اتار کر دیتی ہے یہ مجھے جنت کا گھر دے دو وہ گھر اپنے جھولی میں ڈال کے واپس جاتی ہے اور سہلیوں کنیزیں کہتی ہیں باشا آپ کی بیوی پاگل ہوگی ہے یہ مٹی اور ریت کے گھر کی خاطر اتنا قیمتی ہار سے دیائی ہے تو باشا جناب بحلول کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے میری بیوی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے یہ تو مٹی اور ریت کے گھر ہیں تو جناب بحلول کہتے ہیں باشا ہم دھوکہ نہیں کرتے بلکہ پنچتن سے پیار کرتے ہیں اور یہی کاروبار کرتے ہیں یہی حقیقت ہے یہ حقیقت ہے ایسا کاروبار کرتے ہیں یہ حقیقت ہے ایسا کاروبار کرتے ہیں ہم ہا لالی ہے پنچتن سے پیار کرتے ہیں ہم ہا لالی ہے پنچتن سے پیار کرتے ہیں ان کی ہاتھر جہاں بنایا گیا ان کے فرمان کا ہم اعتبار کرتے ہیں ہم ہا لالی ہے پنچتن سے پیار کرتے ہیں مرزین کی حالک کی مریضی ہے بنایا دریش انکہ درزی ہے بنایا دریش انکہ درزی ہے ایسا کاروبار کرتے ہیں ہم ہا لالی ہے پنچتن سے پیار کرتے ہیں دل دکھانے جو پاک زہارہ کا حق جو کھاتے ہیں پاک زہارہ کا حق جو کھاتے ہیں پاک زہارہ کا ایسے من کرتے ہیں ہم تو پیار کرتے ہیں ہم ہا لالی ہے پنچتن سے پیار کرتے ہیں موسیقی حق کی یہی پہچان ہے پاچھوں ہا لالی ہے پنچتن سے پیار کرتے ہیں ہم ہا لالی ہے پنچتن سے پیار کرتے ہیں موسیقی موسیقی